بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ ڈلی کے ارون جیٹلی سویڈیم میں سترہ فروری سے کھیلا جانا ہے انڈین ٹیم نے پہلے مقابلے میں ایک پاری اور 132 رنوں سے شاندار جیت کو حاصل کیا تھا اور اب اس کا لکشیر دوسرے میچ کو جیتتے ہوئے اس سیریز میں دو زیرو کی بڑت کو حاصل کرنے میں ہوگا اس مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا کو لے کر ایک خبر سامنے آئی اور وہ یہ کہ انڈین ٹیم کے خلاڑیوں کو اس بار ڈلی میں فائیسٹیہ ہٹل میں ٹھیرنے کا موقع نہیں ملا اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے جی ٹونٹی سمٹ اور شادی کا موسم شادی کا سیزن اتنا پڑا بھاری کہ پہلے ہی فائیسٹیہ ہٹل بک ہو چکے تھے اور لاسٹ مومنٹ پر دوسری جگہ پر کھلاڑیوں کو ٹھیرانے کی پلاننگ کرنے پڑی عام طور پر ٹیم انڈیا جو ہے وہ ڈلی کے تاج پیلس یا آئی ٹی سی موریا میں ٹھیرتی ہے لیکن اس بار ٹیم انڈیا کو نویڈا کے پاس ہٹل لیلہ میں ٹھیرنا پڑا حالانکہ ویرات کوہلی ٹیم کے ساتھ نہیں رہ رہے اور کوہلی گروگرام میں ٹھیرے ہوئے ہیں کوہلی نے اپنی فاملی میمبرز کے ساتھ ٹائم کو سپین کرنے کے لیے گروگرام میں اپنے گھر میں رہنے کا آپشن چنا کوہلی ڈلی این سی آر میں اپنے ٹائم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ویرات کوہلی لمبی ڈرائی پر بھی گئے تھے اور اس کے علاوہ ویرات کوہلی ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پرانی فارم کو پانے کے لیے کڑی محنت بھی کرتے نظر آئے دراصل ویرات کوہلی اور روہد شرما کی نیٹ پریکٹس شیشن تھا جس میں وہ دمدار انداز میں اپنی بلے باجی کرتے نظر آئے اپنے پریکٹس شیشن کے دوران ویرات اور روہد دونوں ہی شاندار فارم میں دکھائی دیئے ویل انڈین ٹیم جس طرح کے فارم میں ہے اس سے دلی میں بھی ٹیم انڈیا کے جیت تو تائم آنی جا رہی ہے کیمرپرسن بلبیر سنگھ کے ساتھ لکی جگوانی ان بی نیوز